ہم نے اس چیز کو ایسے انداز سے اور اس وقت تک بنائے سجائے رکھتا ہے حتیٰ کہ وہ انہیں پکارنا شروع کر دیتے ہیں ان سے مشکل پشائی کا سوال کرنے لگتے ہیں اور دعا و پکار پر دستگیری کی التجا کرنا شروع کر دیتے ہیں کیوں وہ اس خدرنا کنائے عظیم میں مخترا ہو جاتے ہیں جسے اللہ ہر قسم آپ نہیں کہے گا سلاجے سلات نصار آیت اٹھالیس میں ارشاد الہی ہے اِنَّ اللَّا حَلَىٰ يَوْفِرُوَئِ شَاقَبِ بلا شبہ اللہ تک وہ ہر قسم آپ نہیں کرے گا کیا کسی مسلمان کی یہ لائے گا ہے کہ وہ کسی بہت شدہ شخص سے حاجت روائی اور داد رسی کے انتجائے کرے یا کسی سے مدد مانگے وہ بہت شدہ شخص کچھ بھی اردیار رکھتا تو کم از کم خود ہی موت کے آنہی پنجے سے بن جاتا یا یہ ولی یا شہید یا کوئی بھی نیک شخص نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظمت و شان ہو رہے کہ جن سے افتر والا نہ روئے زمین پر آیا نہ دیر آسمان کہیں پایا گیا منہ بیا اللہ تعالی نیسون دیارا خیلی سوئی اردیار رکھتا بموخورت بھی ازمانے نموخورت بھی جانے بنا جیسی شاید الیہی اللہ علیہ وسلم یعنی مانو دولت مکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی مشکل پیش نہ آتی میں تو صرف ایمان لانے والی دوم کو ڈرانے اور خوش خبری دینے والا ہوں جبکہ سورت الجن آیت اکیس اور بائیس میں ارشاد ربانی ہے اللہ املک لکم برم ولا رشد اللہ لین یجیرنی من اللہ احد و لن حجد من جونہی منتحدہ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے کسی نفع و نقصان یا رشد و ہدایت کا مالک رہیم کہہ دیجئے کہ خود مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہیں میرا خود کے سوا کوئی بناتے لیے والا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی